اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد لبائک یا حسین لبائک یا عمیر المومنین یا علیہ حیدر کررار تمام مومنین کو عدب اور اترام سے سلام پیش کرتا ہوں یہ جو باغ دیکھ رہے ہیں آپ اور عربستان جسے کہا جاتا ہے اور ان عربستانوں میں سے ایک عرب کا جو آبادی ہے جہاں پر وہ آپ کے سامنے یہ میرے دوست عبودعی اور ان کے بھائی جو ہیں ان کے باغات ہیں نجف میں مولا علی علیہ السلام کے روزے کے چند تھوڑے فاصلے پر کہ میں نے چاہا کہ آپ کو یہاں پہ یہاں کی فضاؤں سے واقف کر رہا ہوں اور یہاں کے بھارے میں کچھ سنا ہوں دیکھیں آپ نے مختار سکفی فلم دیکھی وہ ایران میں بنی انہوں نے پوری کوشش کی اگر عربستان کی طرح اس کو بنایا جائے اور بہت ساری فلمیں ہوتی ہیں جو عرب کی جس میں آپ دیکھتے ہیں آج میں یہ لائیو چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر شاکر علی نچفی پر اور شاکر علی نچفی فیس بک پر تو یہاں پر جو بستان ہے اس کی بڑی خوشبودار بڑا پیارا ماحول ہوتا ہے چند خاصیات ہیں ویسے تو سارے دنیا میں باغات وغیرہ ہوتے ہیں مگر اس باغ کا جو ایک نام ہے وہ بستانِ گازی ہے اور دوسرا اس کی جو یہاں پہ باغات کی خوبصورتی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا خصوصیات ہیں اس باغات کی پہلے سے چھوٹا سارے کی تعارف کرنا چار سال پہلے چار ساڑھا چار سال پہلے میں نے عام کے چالیس درخت لگائے تھے ان میں سے باقی تو جل گئے مگر ایک یہاں پر موجود ہے میرا ایک دوست ہے جو انجینئر ہے ریسرچ کرتا رہتا ہے اگریکلچر انسٹری میں ہدر آبات ان سے تعلق ہے ان سے میں ضرور معلوم کروں گا اس کے بارے میں اس کے بارے میں کہ یہ چار سال تک بڑھا کیوں نہیں تو یہ عام کا درخت میں نے چاہا کہ نجف اور کربل عام کیوں نہ ہوں مجھے سارے لوگ ادھر سے بیچتے ہیں میں نے کہا ادھر اپنی زمینیں میرا دوستوں کی تو میں یہاں پر عام کیوں نہیں لگاتا ان چالیس درخت لگائے ان میں سے صرف ایک لگا باقی جل گئے تو یہ عام ہوا ہے تو شکر الحمدللہ اس سے پھر ایک ہوا ہے تو ایک سے پھر ہزاروں ہوں گے تو یہ پہلی بنیاد دوسری بات جو مہن آپ کو کرنا چاہ رہا تھا جو اقصال مقصد تھا اس بستان اور باغ میں آپ کو لے آنے کا وہ مقصد کون سا تھا چند مقصد ہو چاہنے خصوصیات آپ کو بتا رہا ہوں تعل حبیبی شسمت تعل دکھنے مقصد تو یہاں پہ جو بستان کی جو میں آپ کو چند خصوصیات بتا رہا ہوں ستر ہزار انبیاء ہای ویڈیو یہ ستر ہزار انبیاء جو عبادی اسلام میں رفن ہیں اور یہ وہ عراقی سرزمین جہاں پر ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں نے یہاں سے گزرتے ہوئے سفر کیا کوکوکہ مسجد میں جو آئے تھے تو وہ انہی دریاؤں سے انہی جگہوں سے گزرتے ہوئے آئے تھے اس زمین کی جو خصوصیات ہیں یہ کہ انبیاءوں کی آنے جانے کی جگہ ہے اولادِ معصومین علیہ السلام کی آنے جگہ کی جگہ ہے کہ برسات ہو دیئے میں نے زمینوں میں خود در نجف میں ڈھونڈے ہیں زراد دیکھیں جب برسات ہوئی تو میں اسی زمین پر آکے آپ کو در نجف کی کچھ تکلیف دکھاؤں گا تو در نجف ہر مومن کے لیے کہ جو بھی پہن کے اتارے مولا علی کی زیارت کا سواب ہے تو میں نے چاہا کہ اس مستان کے بارے میں آپ کو ہاگائی کروں بڑا پیارا خوبصورت منظر تھا دوسری اس مستان کی جو ہے اس بار کی جو خضیلت ہے وہ یہ کہ مولا علی علیہ السلام کے روزے کی چند فاصلت ہے یہاں پہ آزام بھی در سننے میں آتی ہے مولا علی علیہ السلام کے روزے پہ اور اس کے بعد پھر یہ کہ ایک دریہ ہے در نو علیہ السلام کا جو عذاب کہا تھا دوسری اس باغات کی جو خاص جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ نغر فراد سے اس کو تیار کیا جاتا ہے عراق کو عراق سے پہلے کون سے نام سے پکارا جاتا تھا اب ابو نہرین یعنی وہ ملک جس میں دو دریا ہوں ایک دریا تھا نرہ فراد دوسرا تھا نہر دجلہ دجلہ اور فراد کی وجہ سے اس کا نام پورے ملک کا تھا عرب کی بہت سارے کم ملک ہیں جس میں اکثر عرب کی تمام ممالک سہرہ ہیں ان میں سے کم ملک ایسے ہیں جو ہے جس میں وہ پانی زیاد پانی ہے موجود ہے دریا نیل جیسے مصر ہے یمن ہو گیا شام ہو گیا عراق ان میں سے عراق بھی ایک ہے جہاں پر کوئی چیز بھی اگر یہاں پر لگائی جائے تو بہت آسانی سے ہوگی ان دنوں میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے تو میں نے چاہا کہ یہاں پہ بستان میں آ کر آپ کو چند دیزوں سے آگا کروا ہوں تو حگائی دیتا چلوں کہ یہاں پر کھانے کے لیے جو خضروعات ہوتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں کہ صلاحات میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ لگاتے کہ یہاں پہ عام لوگ بھی اس کو کھاتے ہیں ظاہرین نہ آنے کی وجہ سے یہ تمام راستے بند ہو گئے دعا ہے رب العزت سے کہ یہ تمام راستے جب کھل جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے ظاہرین یہاں پر آئیں گے اور یہ آبادکار جو یہ کسان لوگ ہیں یہ پریشان ہے کافی تو انشاءاللہ ان کی مدد ہوگی آپ بھی دعا کریں اور مجھے یہ ضرور بتائے گا کہ یہ بستان آپ کو کیسے لگا اور یقیناً مجھے انداز آئے کہ جس طرح یہ خجور جس طرح یہ نظارہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں اسے دیکھتے آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ واقعاً یہ وہ اسی جگہ ہے اللہ کی قسم اگر آپ میں سے کوئی آئے گا مجھے کہے گا تو میں اس کو لے کر آؤں گا ضرور یہ اپنا ہی ہے میرے دوستوں کا کافی عرصے سے تقریب بنے دراتا رہتا ہوں دس سال سے تو میں آپ کو دکھاتا چلوں گا ضرور دکھانے بھی آؤں گا آپ کو یہاں پر پہنچنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت تاری ہوگی اور ایک عجیب سا محول اور ایک خوشبو آئے گی اور یہاں پر چلنے پھرنے میں بڑا مزہ آئے گا جو بھی یہاں پر اگر زمین میں زراد کی جائے تو وہ فوراں ہی ہو جاتی ہے تو یہ بستانِ گازی ہے اور انشاءاللہ اس کی مزید کے بارے میں جو بھی مجھے معلومات ملے گئے آپ کو دیتا رہوں گا میں نے چاہاں شارٹ کٹ کر کے آپ کو مقتصر بتاتا چلوں ویڈیو بہت بڑی ہو گئی تو میں انشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی آنا چاہے تو ضرور یہاں پر اس کو زیر کرائی جائے گی یہ انجیر کے درخت ہیں اللہ اکبر میرے مولا حسن حسین تو یہ بستان ہے جس کی ایک خوبصورت منظر کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں اپنی دوست سے بھی آگائی کر رہا ہوں کہ وہ بتائیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں جو ہنزرات کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے علم میں اضاف ہوں آئیں اپنی دوست میرے دوستیں بشار نجفی اسے پوچھتا ہوں خجور دیکھیں اللہ اکبر ایسے ایسے پیاری سب سے اچھی جو خجور ہوتی ہے سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور مزیدار وہ زیدی خجور ہوتی ہے اور سعودی عرب میں بھی ایک خجور ہے وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے میرے مولا سے پوچھا گیا کہ آپ خجور کوئی زیادہ جب آپ کے سامنے کوئی چیزیں رکھی گئے جاتے ہیں آپ سب سے پہلے امام رضا علیہ السلام کا باقیہ ہے تو آپ خجور کو اٹھا کے کھاتے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ خجور کو صرف میں نہیں میرا دادہ علی پسند کیا کرتے تھے میرا دادہ حسین میرے نانا رسول اللہ پسند کیا کرتے تھے اور ہمارے معصومین میں آپ میں علیہ السلام نے کہا ہمارے دادہ اور اس کے بعد آخر میں کہا صرف ہم نہیں اپنی یعنی معصومین کی طرف اشارہ کیا ہمارے جو بھی چانے والا ہوگا اگر اس دسترخان میں ساری چیزیں پڑی ہوں گے سب سے پہلے خجور اٹھائے گا کیونکہ پوچھا گیا مولا اس ہے کیوں کہا گیا کہ اس کے لیے کہ ان کی مٹی ہماری مٹی سے بنی اللہ اکبر جب بھی آپ کی دسترخان میں خجور رکھی جائے سب سے پہلے ان فروٹوں میں سب سے پہلے خانوں میں اگر خجور سامنے ہو تو وہ اٹھا کے کھایا کریں تو میرے مولا نے کہا ہے ہمارے شیعہ بڑے شوان وہ شوقت سے کھاتے ہیں کیونکہ ان کی مٹی ہماری مٹی سے ہے وہ ہماری طرح ہی دسترخان پر بیٹھتے ہیں اگر خجور ہو تو سب سے پہلے اس کو تناول کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شاکر علی عباس سیئے اور انشاءاللہ ایک بہت سا پیاری ویڈیو آپ کو سین کر رہا ہوں دیکھ کے آپ کو بڑا مزا آئے گا انشاءاللہ سلام علیکم علیکم السلام علیکم اللہ یا اللہ شیخل حیاکاللہ 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 شیخل رحم اللہ بسریع بسریع شیخل یا اہل بسریع بسریع احنی باقستانی اہل بسریع حیاکاللہ یریدون یعنی هذا البستان شسم البستان وشنوز درعون هنا نوشتیت قدیم هذا البستان نوشتیت نوشتیت هذا البستان یعنی هي های های مجموعة بساتین احنانا خوش بالنجف الاشرب بحر النجف اے های يعنی عثمانیه اے یعنی عدنا الورقه اللي طابو العثمانی السودا نعم اسم والدی يعنی طابو وهای البساتین يعنی كلها قديمه يعنی بالستینات بالخمسینات نعم قبل هذا ما موجود قبل هذا بحر ومامی یعنی بعدی الناس بدت تزرع وصوات اللبساتین های وزرعت های های نخل های های والدی زرعت ابوی نعم اي های نخل وذنی تصور ذنی العمرانیات نعم های زرعت والدی بیدا نعم اي وهای رحم الله والدی وهای القاع والدی اللي استثمرها وسوها واشتراها ملات بسیتینات تقریبا بسیتینات نعم احائل یعنی حسن نعم تعال عالی حسن یہ ہمارے دوست ابو حدیل کا نام ان سے میں نے پوچھا کہ یہ اپنے جو بات یہ کتنا قدیم تو انہوں نے بتایا کہ بہت قدیم زمانت یہا پر موجود ہے اور یہ ہمارے بہا پر اپنی ملکیت ہے ذاتی جس کو ہم تابو کہتے ہیں یعنی ذاتی ملکیت ہوتی ہے اس پر کوئی کبزہ نہیں ہے ان کی اپنی ذاتی اور ان کے بابا اور دادا نے ان کو زراعت کی تی اور تقریبا ساعت انیس سو ساعت میں تقریبا ان چارے وغیرہ یہاں پہ جور وغیرہ لگائی انہوں نے اپنے خاتموں سے اور یہ بہت قدیم ایک باق ہے جو نام بستان غازی کے نام سے پیجانا جاتا ہے شنو تغراؤن انا تابونا اہنا زراعتنا خضرہ نا يعنی مثلين بیدنجان بیدنجان اے یعنی خیار بیگن خیار اے فلفل خضروات یعنی نعناع ریحان فجل ارشاد نا اولاسی ماء تمور های انواع تمور عدنے انواع تمور عندکو مشکید انواع ماء تمور يعنی عدنے ما يقارب يعنی هو يعنی اللی تکرین عن فدع 10 15 نوع هنے 20 نوع اعلى نوع ارقا نوع عدنے حلاوی خضراوی بنطار عمرانی زهدی زهدی اے زهدی خوش يعنی ارقا انواع یا بیش ارقا یعنی اللی انبیع الحاصل عدن الحلاوی یعنی یعنی یوصل کلو کلو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ باغات میں وغیرہ خجور بھی ہیں اور اس طرح کہ ہم جو صلاح میں ہوتے ہیں وہ کھاتے وہ کرتے ہیں لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان چیزوں کے لیے باغ بہت اچھا ہے جس میں صلاح جو چیزیں آتی ہیں وہ وغیرہ پسند کرتے ہیں یہ نازبو کے پتے ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ بڑا تیز ہارڈ ہوتے ہیں مگر یہ نازبو ایسا ہے جس ہم آرام سے کھا سکتے ہیں دوسرا ان کے پاس وہ سفید جو گاجر ہوتی وہ وغیرہ پسند کرتے ہیں اور تیرے کہ یہ خجور کی زیادہ تر ہمیں فائدہ دیتے ہیں اور ان میں سے تقریبت بندرہ ہمارے پاس سب سے اچھی جو خجور حلاوی زبیدی اور اس طرح پاکستانی تقریبت حلاوی جو خجور اس کی جو قیمت وہ چاہ پاکستان چار سو سے پانسو ایک مجی ہے مدر جو بازار میں زیادہ تر اس کو دیکھا جاتا ہے بڑی مزے دار ہوگی انشاءاللہ جب آپ میں سے کوئی آئے گا تو اس باستے بستان سے آگا کیا جائے گا ہائی 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 احنا نسمہ یہ بستان مائی مائی نهر الفراد هذا فرع من عنده فرع من عنده اسمونا الغازی نعم الغازی اسمونا فہذا نزق من عنده زرع من هذا نعم یہ کہ رہے کہ یہ جو باز ہے اس کا پانی جو ہے وہ آتا ہے کہاں سے نهر فراد سے اس کی ایک شاق ہے وہاں سے یہ پانی آتا ہے بڑی خوش نصیب یہ نهر فراد سے کوئی چیز جو ہے کوئی زرعات میں آ جائے اور پیداوار کرے اور اس سے خجور آئیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نهر فراد ایک نام رکھتی ہے اسے بہت بڑی فضیلت اسپانی کا پوری دنیا میں اس کو پیچانا جاتا ہے اس نہر کو تو میں دعا کوں ان الفاظوں کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے اور ان مقامات سے زیارات آپ کو نصیب کریں انشاءاللہ آپ میں سے کوئی آئے گا تمہیں ضرور آپ کو یہاں پر زیارت کروں گا ممنون مشکور ممنون شہر حیاء اللہ شہر حیاء اللہ ممنون تو یہاں خجور کے درخت جو ہے بتائے گئے ہیں پندرہ سورہ جو ہیں ان میں سے درخت موجود ہیں تو انشاءاللہ میری اس ویڈیو سے ضرور آپ کو فائدہ ملے گا اور آپ انشاءاللہ اسے استفادہ کریں گے میں آپ کے ساتھ شاکر علی عباسی اور اس وقت موجود ہوں نجز اشرف کے بعض میں جو نحر فرات سے جس کو حضرات کی جاتی ہے تو آپ میں اگر کوئی آئے گا تو اس کو ضرور لے کر آئیں گے مچھلی کھلائیں گے ایران ایرانی شسم حضرت تین یا ایرانی 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 یہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو تین انجیر یہ انجیر کے درخت ہیں بڑے شوک سے انہوں لگائے ہوئے چیزیں یہاں سے نہیں لگاتے تو انشاءاللہ میرا یوٹیوب چینل ضرور آپ کو مزہدار لگے گا کیونکہ نجف اور کربلا کی تمام مقامات کے بارے میں محنت آگا کیا ہوا ہے کافی رہ گئی ہیں تو اس کو بھی میں پورا کروں گا لاؤگ ڈاؤن ختم ہو گیا تو اب میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ میری اس ویڈیو کو ضرور بتائیں کامیٹ کیجئے کہ آپ کو بستان اور باغ کیسا لگا تاکہ میں جو محنت کر رہا ہوں وہ حضم ہو جائے شکریہ اپنا کامیٹ کسی اچھے باغ میں آپ کو لے کے چلوں شاید وہ اگلا باغ مقام امام جعفر صادق کربلا کا ہو جہاں پر امام جعفر صادق نے تکریبا چالیس ہزار سے زیادہ درخت لگا تھے اس مقام پر آپ کو لے کے جاؤں میں آپ کے ساتھ شاکر عباس ہی اگر میرے لیوان میں کوئی آگا کرتا چلوں مجھے بتائیے گا کہ یہ مقام کا یہ جگہ آپ کو سکون والی نہیں لگ رہی سچی سے بتائیے گا ٹھیک ہے اس چیز کا ضرور کامنٹ کیجئے گا کہ یہ جگہ آپ کو سکون والی لگ رہی یا نہیں آپ نے بھی باغ آگ دیکھ سکون دیکھ